السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں یاسین شیخ آپ کے پیشے خدمت آج ہم گھر میں آنے جانے کے سنتوں کے عادت بیان کریں گے آپ حضرات سے گزارش و بغول سمات فرمائیں یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام مرسلین عام آباد فعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آج ہم گھر میں آنے اور جانے کے سنتوں اور عادت کے مطالعے سے مفترک کریں آپ حضرات سے گزارش و بغول سمات فرمائیں ہمیں ہر روز اپنے یا کسی عزیز یا دوست کو احباب کی گھر میں آنے جانے کی حاجت پڑتی رہتی ہے تو ہمیں گھر میں آنے یا جانے کی سنت اور آداب کے تمام معلومات بنی چاہیے اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کرتے ہوئے آئے اور جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہوئے جائیں حضور نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آدیشان ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کر کے جاؤ اور جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کر کے آؤ بعض دنوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں داخل ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور قلب والداؤت پڑھ لیتے ہیں اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا اور رسک میں برکت بھی رہتے ہیں یعنی جسے بھی ہمارے گھر دین پیش آئے ہیں وہ جب بھی اول پہلی بار گھر میں داخل ہوتے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہوتے اور قلب والداؤت پڑھ کے داخل ہوتے اس میں جو ہے گھر والوں میں اپسی اتفاق بھی رہتا اور گھر میں رسک برکت بھی رہتا اللہ حضور نبیہ کا نام یہ بغیر جو گھر میں داخل ہوتا شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے جیسے کی حضرت جعبید وآلہ مطاولہ سے روایت ہے کہ نبیہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یا یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے اور نہ تمہیں خانے نہیں سکتا ہے اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کیے اور داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج کی رات نہیں گزرے اور جب کھانا کھاتے اللہ کا نام ملا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں رہت ہکانا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا یعنی جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو اللہ عز و جل کا ذکر کر کے داخل ہوں اور جب بھی ہم خانہ کھانے بیٹھیں تو اللہ عز و جل کا ذکر کر کے خانہ کھانے بیٹھیں جب کوئی خوشنصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر یعنی کی دعا پڑھ لیتا ہے تو گھر لوٹتے وقت تک ہر بلا و آفت سے محفوش ہو جاتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت حضور ابو حجر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر لکھتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے مقالر ہوتے ہیں جب وہ آدمی کہتا ہے کہ بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تُو نے سیدھا راحت اکتیار کیا ہے اور جب انسان کہتا ہے لَا حُولَ وَلَا قُوَتَا إِلَّا بِاللَّهِ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تُو ہر آفت سے محفوش ہے جب بندہ کہتا ہے توقفتُو عزاللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں اب تُو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اس نے تو سیدھا راستہ اکتیار کیا ہے تمام آفت سے محفوظ ہو گیا ہے اور خود اللہ عزالل کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بھی بینیاد ہو گیا ہے تو حضرت یہ سے چند سنوت مبارکہ گھر میں آنے جانے کے بتانے سے آپ حضرت سے مزاری شیط پر ضرور عمل کریں اور اپنے دوسرے بات کو بھی رسیت کا نیز پر عمل کریں باپر آوانا علیموہ اللہ حافظ آرمی السلام علیموہ اللہ حافظ آرمی